اسلام علیکم مہد دسمبر کے دوران کراچی تا کشمیر موسمی صورتحال کیا رہے گے مہینے بھر کی تازہ ترین موسمی صورتحال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں لا نینہ کے ایکٹیو ہونے اور ایم جی او کے فیز تین سے پانچ کے درمیان اٹکے رہنے کی وجہ سے مہد دسمبر میں بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں کوئی خاطر خواہ بارشیں نظر نہیں آ رہیں تاہم نومبر کے مقابلے میں دسمبر زیادہ شدید سرد اور بارشوں والا رہے گا خیبر پختون خواہ جس میں چترال مالم جببہ ناران کاغان کوہستان وزیرستان بنیر دیر تورخم لنڈی کوتل کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں دو سے چار اور بعض علاقوں میں پانچ مغربی سسٹم اثر انداز ہوں گے ان میں سے دو سسٹم اچھی شدت کے باقی کمزور شدت کے رہیں گے اور درجہ حرارت معمول سے کم رہنے کی توقع ہے گلگت اور کشمیر میں بھی تین سے پانچ مغربی سسٹم اثر انداز ہونے کا امکان ہے اسلام آباد راولپنڈی مری سمیت بلعی پنجاب و خطہ پوٹوار میں ایک سے دو سسٹم اثر انداز ہونے کی توقع ہے جو ہلکی بارشوں کا ضبب بنیں گے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے باقی پنجاب کے علاقوں کی جس میں وسطی اور جنوبی پنجاب کے علاقے شاملین علاقوں میں موسم خوش کر رہے گا سندھ بلوچستان مشرقی اور جنوبی خیبر پختونخواہ کے بھی اکثر علاقوں میں موسم جون کا تون خوش کر ہی رہنے کی توقع ہے سندھ اور پنجاب یہاں تک کہ مشرقی خیبر پختونخواہ میں بھی شدید دھوند کا سلسلہ دسمبر کے دوران وقفے وقفے سے جاری رہے گا دھوند سے زیادہ متاثر شکرگڑ ناروبا لہور شیخ پورا قصور اگر بات کی جائے دیرہ اسمائیل خان کی اور ملتان مظفرگڑ ویہالی لودھنا بہاول نگر سکھر لارکانہ خیر پور میرس کے علاقے زیادہ متاثر ہوں گے درجہ حرارت معمول سے کم رہنے کا امکان ہے چکوال سمیت خطہ پوٹھوار میں درجہ حرارت منس ڈگری سنڈی گریڈ تک گر سکتا ہے جبکہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مغربی اور شمال علاقے بھی شدید ترین سردی کی لپیٹ میں رہیں گے کسان بھائی خوشک موسم کی وجہ سے آپ پاشی کا مناسب انتظام فرمائیں دسمبر کے آخری دس دنوں میں ایک ملک گیر سسٹم کے کمزور امکانات فی الحال موجود ہیں مگر اس کی شدت اور آمد کے بارے میں کچھ بھی کہنا ہوا میں تیر چلانے اور آپ کو سبز باغ دکھانے کے مترادف ہی ہوگا اگر وہ سسٹم کنفرم ہو گیا تو ہم آپ کو اس بارے آگاہ کر دیں گے مزید اپ ڈیٹس کے لئے جوڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حیثہ بنیں اگلی اپ ڈیٹس تک کے لئے اجازت دیں اللہ نگے پان